کہا ہوں کہ کراچی سے لے کے پشاور تک پوری قوم یکسو ہے کہ اس حکومت کو گھر جانا چاہیے اور جل سے دلت نئے انتخابات آن ہونے چاہیے اور اس کے لیے آج جو حضرت مولانا نے جو ایک پچھلے آٹھ دس مہینوں سے جو پروگرام بنایا اور میرے لیے ان کی ہستی ویسے بھی ذاتی طور پر بھی بڑی لائک احترام ہے میرا ان سے بہت ایک محبت کا بہت احترام کا رشتہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جبکہ پورے ملک میں دکانے بند ہیں بازار بند ہیں روزگار بند ہے دکان بند ہے کاروبار بند ہے سرمایہ کاری ختم ہو چکی ہسپتالوں میں دوائیاں نہ ملیں غریب آدمی سزک سزکر جان دے دے یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں اور اپنے خون کا نظرانہ پیش کیا اور ان ہزاروں لاکھوں شہیدوں نے اپنے خون سے آبیاری کی تو اس حوالے سے جو لانگ مارچ جو مولانا کرنے جا رہے ہیں آزادی مارچ کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے میاں نواشتوی ہمارے قائد کی ہدایات بھی ہمیں ایک خط کی صورت میں ہمیں مل چکی ہیں اور اس حوالے سے انشاءاللہ اکتیس اکتوبر کو آزادی مارچ میں ہم بھرپور شریک ہوں گے مولانا کا وہاں پر استقبال کریں گے اور اس دن اکتیس مارچ کو بھرپور اکتیس اکتوبر کو بھرپور جلسہ کریں گے اور وہاں پر اپنے مطالبات پیش کریں گے اور اگنا اگلا لاعمل بھی وہیں پر پیش کریں گے اور یہ میری آواز نہیں یہ پورے پاکستان کی آواز حضرت مولانا کے ساتھ ہے کہ یہ حکومت جو کہ ایک سیلیکٹڈ حکومت ہے یہ وزیراعظم جو کہ ایک سیلیکٹڈ وزیراعظم ہے ان کے سوہ سال میں جو بترین جو کارگزاری ہے ہر میدان میں چاہے وہ تعلیم کا میدان ہے علاج مولجے کا میدان ہے ہم انشاءاللہ اکتیس اکتوبر کو اسلامباد میں پاکستان زندہ بات کہیں گے وہاں پر کشمیریوں کے حقوق کی بات کریں گے اور وہاں پر اپنا مطالبات پیش کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کا یہ پروگرام اس حوالے سے مسلم نیک نون میاں نواز شریف کی حدایت منابک بھرپور تائید کرتی ہے اور اکتیس اکتوبر کو ہم وہاں پر جلسہ بھی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم میں پاکستان مسلم لیگ نون اس کا قائد جناب میاں محمد نواز شریف صدر جناب شہباز شریف صاحب اور پارٹی کے دوسرے تمام عمایدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے حتمی طور پر اکتیس اکتوبر کو پوری قوم کے ساتھ اسلام آباد میں داخل کر لیا ہے اور آج ان کا یہ اعلان حتمی طور پر ایک قومی آواز کا روب دھار چکا ہے انشاءاللہ تمام حضب اختلاف اور ان کی قائدین اس مارچ میں شریک ہو رہے ہیں ہمیں اپنی تائید سے نواز رہے ہیں ہماری قوت میں اضافہ کر رہے ہیں اور اس قومی آواز بنا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم اس بات کو مدنظر رکھیں کہ ستائیس اکتوبر کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کا دن ہے جس دن کشمیر میں اندر اور پوری دنیا میں کشمیری یومی سیاہ مناتے ہیں اور یہ وہ دن ہے جب ہندوستان کی فوجیں کشمیر میں داخلی کشمیری پر انہوں نے غاصبانہ قبض کرتا وہیں سے دور دراز کی علاقوں کے قافلے روانہ ہونا شروع ہو جائیں گے اور سفر کرتے کرتے ہم نے حتمی طور پر اکتیس اکتوبر کو اسلام آباد میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ قریب کے قافلے اور دور کے قافلے ایک ہی قافلہ بن کر داخل ہوں گے تمام سیاسی جماعتوں نے ہمیں اس میں مکمل سپورٹ دینے کا جو عظم ظاہر کیا ہے ہم ان سب کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں یقیناً اکتیس اکتوبر کو جب پوری قوم لاکھوں کی تعداد میں اسلام آباد میں داخل ہوگی مزید بھی ہم تمام قائدین حضب اختلاف کی جماعتوں کے مشاورت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیں گے اور اگلے اقدامات کے فیصلے بھی ہم مشترکہ طور پر کرنا چاہیں گے حکومت جیسے کہ ہم پہلے بار بار کہہ چکے ہیں کہ ناجائز بھی ہے اور نااہل بھی ہے اور ان کے لب لہجے اور زبان اور گفتگو سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ایک طرف ہم سے مذاکرات کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے رہے ہیں اور دوسری طرف وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں تضحیق گالیاں اور مذاکرات اور سنجیدگی یہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے اگر حکومت سنجیدہ ہے تو پہلے استیفہ دے پھر اگلے اقدامات کیلئے ہم مذاکرات کر سکتے ہیں استیفے سے کم مذاکرات کرنا ہمارے نوزی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے